اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے ایک پروڈکٹ کی ڈیٹیلز لائے ہیں یہ پروڈکٹ بیسیکلی ایک ریلے کنٹرولر ہے جو آپ کے انکوڈر کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایک ساتھ انکوڈر پڑا ہوا ہے یہ بیسیکلی جو ہے پیپر انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پیپر کا سائز دیکھیں اس میں ریلے کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ کا کٹر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو تھوڑی سی ایک دفعہ اس کی دکھا دیتا ہوں چیزیں اس میں بیک سائٹ پہ جو ہے یہ ریلے کے لئے لگے ہوئے ہیں آٹپوٹ پورٹس ہیں اور یہ جو ہیں انکوڈر کے آٹپوٹ پورٹس ہیں اس کی پاور کے لئے یہ پورٹ دیا ہوا ہے جس میں سے پاور اس کو ساتھ سے بارہ وولٹ تک پاور دی جا سکتی ہے فرنٹ سائٹ پہ یہ اس کی LCD ہے اور اس کے ساتھ نیچے یہ اس کا کیپ ایڈ کنٹرولر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ چل گیا ہے تو اب اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بیسکلی جو اس کی سکرین پہ آ رہا ہے اس وقت اس کی کونٹیٹی آ رہی ہے کہ کتنی سائز کے بعد کتنے انچز کے بعد وہ کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے اس کا کاؤنٹر ہے اور نیچے ٹائم آ رہا ہے کہ کتنے ٹائم تک چل رہا ہے اور سپیڈ آ رہی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مطلب میں اس کو یہ انکوڈر کو اگر چلاتا ہوں تو یہ آپ کو پندرہ انچز کے بعد یہ اس کی کٹنگ ہوگی ریلے کی ریلے خود بخود ہی ابھی اس میں پندرہ سیکنڈ سیٹ کی ہوئے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے ابھی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منیو میں اس میں ہم سارا کچھ منیولی سیٹ کر سکتے ہیں جس میں اب یہ ہم نے جاب پوری کی ہے تو یہ جاب کا ٹائم بتا رہا ہے اور ایوریج سپیڈ بتا رہا تھا اس کے بعد ہم اس کے منیو میں جائیں گے تو منیو میں جو ہے آپ کا کٹنگ سائز آ جائے گا کہ کتنا آپ نے سائز سیٹ کرنا ہے ابھی جو ہم نے پندرہ انچز سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد ٹائم ہے کٹنگ کا کہ وہ کتنا سیٹ کرنا ہے اور انکوڈر کی پلس آپ کی جتنا انکوڈر کا سائز ہے اس حساب سے اس کی پلس ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز اس میں کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی جاب کے بعد الارم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی پان سو سپورٹ پان سو کٹنگ کے بعد آپ جو ہے وہ اس کا الارم بج پڑے کوئی لائٹ جل پڑے یا آپ نے جو چیز سیٹ کرنا چاہے ہیں اس بارے میں تو اس میں پھر یہ ویلیو سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس میں الارم بج آ دے گا اتنے جاب کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہ چیز جو ہے آپ بیسیکلی جو ابھی یہ ہم نے پروڈکٹ کریٹ کی ہے یہ پیپر انڈسٹری کے لیے کی ہے اس کے علاوہ اس چیز کو اور بہت سی فیلڈز میں یوز کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ نے ریلے کنٹرول کر دی ہیں اس میں ہم ٹائم کے بیس پہ ریلے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے اب یہ انکوڈر لگا ہوا ہے انکوڈر کے ساتھ ریلے کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بیس بھی ہم ریلے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مدد سے اور اس میں ہم اپنے مینویلی جس طرح بھی چاہیں جو چیز ایڈ کرنا چاہیں وہ ایڈ کر کے اس حساب سے ہم اس پروڈکٹ کو چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اس کی ڈیٹیلز آپ لے سکتے ہیں